بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلاخر بھارتی وزیر دفاع راجناس سنگھ کا رشیہ کا دورہ ناکامی سے دوچار ہونے جا رہا ہے بھارت کا خیال تھا کہ وہ رشیہ کو کسی طرح منا کر اسے چائنہ سے دور کرے گا لیکن رشیہ نے چین کے اگینس جانے سے انکار کرتے ہوئے بھارت کو شٹ اپ کال دے دی ہے جبکہ دوسری طرف بلی تھیرے سے باہر آ چکی ہے انڈیا نے پہلی بار تسلیم کر لیا ہے کہ چینی افواج نے بھارتی علاقے پر قبضہ کر رکھا ہے اور میلٹری لیول کی میٹنگ میں انڈیا نے چین سے درخواست کی تھی کہ وہ چینی گئی زمین ہمیں واپس کر دے اسی طرح چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز نے چالیس چینی فوجوں کے ہلاک ہونے کی خبروں کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ انڈیا میڈیا جاری خبریں پھیلانا بند کرے اسی طرح فورن پالیسی جریدے کا کہنا ہے کہ انڈیا اب خطے میں لڑائی کی بھاری قیمت ادا کرنے جا رہا ہے جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم نے ویزو پر پابندی لگا کر انڈیا کو مزید دھچکہ دے دیا ہے جس پر انڈیا کافی پریشان ہے مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے اصلیہ ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے ناظرین اکرام چائنہ کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں کے بعد انڈیا کی جانب سے امریکہ آسٹیلیا اور کئی ممالک سے درخواستیں کی گئیں کہ وہ اس نازک صورتحال میں انڈیا کی مدد کریں لیکن سب نے چین کے خلاف بھارت کا کھل کر ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے وجہ صاف ظاہر ہے ٹرم کا خیال ہے کہ انڈیا اس قابل ہی نہیں کہ وہ چائنہ کے خلاف کھڑا ہو اور لڈاکھ کو ٹیسٹ کیس کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے جس میں بھارت نے اپنی کئی کلومیٹر کی زمین گوا دی ہے جبکہ ٹرم نے مودی کو مزید جھٹکہ دیتے ہوئے ایچ ون بی ویزو پر پابندی لگانے کا اعلان کر دیا ہے واضح ہے کہ ایچ ون بی ویزے کے تحت امریکی کمپنیاں غیر ملکی ورکرز کو ہائر کرتی تھی اور ایچ ون بی ویزوں سے سب سے زیادہ فائدہ انڈیا اٹھایا کرتا تھا کیونکہ زیادہ تر اس ویزے کے تھرو انڈیا کی آئی ٹی کمپنیاں اپنے ورکرز امریکہ بھیجا کرتی تھی جو آرزی ویزا کہلاتا ہے اب اس ویزے پر امریکہ نے دسمبر تک بین لگانے کا فیصلہ کیا ہے جس سے انڈیا کو شدید دھچکہ لگنے چاہ رہا ہے اور انڈیا کی آئی ٹی کمپنی کے لیے امریکہ کے دروازے بند ہو جائیں گے واضح ہے کہ امریکہ ہر سال تقریباً پچاسی ہزار ایچ ون بی ویزے جاری کرتا تھا جس کے ذریعے آئی ٹی کمپنیاں غیر ملکی ملازمین کو ہائر کرتی تھی جبکہ ٹرم نے دو ہزار سترہ میں ہی اعلان کر رکھا تھا کہ یہ جو لوگ کاؤسٹ ورکر باہر سے آ رہے ہیں اس سے ہمارے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں اور ان لوگوں کی وجہ سے ایکانومی کو دھچکہ لگ رہا ہے جبکہ اگر بات کی جائے ایچ ون بی کٹیگری ویزے کی تو ستر فیصد ایچ ون بی ویزے کا کوٹا انڈیا کو ملتا تھا اسی لیے نقصان بھی انڈیا کو ہی ہونے جا رہا ہے اور بھارتی عوام نمستے ٹرم کے نام پر ریلیا نکالنے والے اور ٹرم کے استقبال کے لیے لاکھوں کا مجمع اکھٹا کرنے والے نرندر بودی کو شدید تنقید نشانہ بنا رہے ہیں کہ اس کی دوستی آخر کہاں چلی گئی ٹرم نے پابندی لگاتے ہوئے انڈیا کا خیال تک نہ رکھا اور اس پابندی کو گویا انڈین ویزو پر پابندی تصور کیا جا رہا ہے یعنی اس وقت انڈیا پوری طرح امریکہ سے مایوس ہو چکا ہے اب انڈیا روس سے تعلقات بنانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے جبکہ بھارتی وزیر دیفاع راجناس سنگھ جو روس کے دورے پر جا چکا ہے اس نے رشن حکام سے درخواست کی تھی کہ اگر انڈیا اور چین کی لڑائی ہو جائے تو روس انڈیا کا ساتھ دے اور ضرورت پڑھنے پر ضروری فوجی سازو سامان کی سپلائی بھی جاری رکھے لیکن روس کی جانب سے انڈیا کو واضح جواب دیا گیا کہ وہ اس معاملے میں چین کے خلاف کبھی نہیں جائے گا چین اور انڈیا کو اپنے آپ ہی معاملات حل کرنا ہوں گے جبکہ اس کے ساتھ ہی روس نے اپنا میزائل ڈیفینس سسٹم ایس فور ہنڈریڈ کو وقت پر ڈیلیور کرنے سے بھی معذرت کر لی ہے انڈیا نے اس کے لیے تقریباً انڈیا کے چالیس ہزار کروڑ روپے بھی ادا کر دیے ہیں اور وہ جل سے جل اس کی ڈیلیوری کروانا چاہتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور پینڈورا بکس دی جے بی کے لیڈر سبرامان یا سوامی کی جانب سے کھولا گیا ہے اس کا کہنا تھا کہ ایس فور ہنڈریڈ نامی میزائل سسٹم نہ خریدا جائے اس میں چائنہ کے پارٹس لگے ہوئے ہیں انہیں خطرہ ہے کہ چائنہ اس کے ذریعے انڈیا کی جاسوسی کرے گا یعنی جو بھی فوجی ساز و سامان رشیہ میں تیار ہوتا ہے اس کے پارٹس چائنہ سے منگوائے جاتے ہیں یعنی اصل ڈیلر اس کے پیچھے چائنہ ہے سبرامان یا سوامی نے اس سے پہلے بھی اپنی حکومت کو وارن کیا تھا کہ ایس فور ہنڈریڈ مت خریدا جائے کیونکہ رشیہ نے سب سے پہلے یہ سسٹم دو ہزار چودہ میں چین کو بیچا تھا جو کہ دو ہزار اٹھارہ میں ڈیلیور ہوا تھا اور چین کو اس سسٹم کی خامیوں کے متعلق اچھی طرح علم ہے اسی طرح دسمبر دو ہزار انیس میں اسی شخص نے اپنی حکومت کو خبردار کیا تھا کہ رشیہ کا ایس فور ہنڈریڈ سسٹم پاکستان کے خلاف بھی یوز نہ کیا جائے کیونکہ اس میں چائنہ کے الیکٹرونکس پرزے موجود ہیں اور چائنہ اس سسٹم کو کبھی بھی ناکارہ کر سکتا ہے جبکہ دو ہزار بارہ میں امریکہ کی انویسٹیگیشن کمیٹی نے انکشاف کیا تھا کہ امریکی فوج کے ائر کرافٹ اور دیگر فوجی آلات میں چائنہ کے دس لاکھ کے قریب جالی پرزوں کی موجودگی کے پتہ چلایا گیا تھا جس کی وجہ سے امریکی فوج کی سیکورٹی خطرے میں پڑ گئی تھی اور امریکی سیون تھارٹی تیارے اور میری ٹائم پیٹرول ائر کرافٹ میں بھی چائنیز پرزوں کی موجودگی کے پتہ چلا تھا جس کے بعد یہ تیارے امریکہ نے انڈیا کو فروخت کر دیئے تھے کیونکہ اس کا خیال تھا کہ چائنہ اس کے ذریعے امریکی ملٹری کی جاسوسی کر سکتا ہے اب بی جے پی کی گورنمنٹ بھی سخت پریشان ہے کیونکہ اس نے ساڑھے پانس بلین ڈالر بھی رشیہ کو دے دی ہیں اور اگر اس میں سے چائنیز پرزے نکل آتے ہیں تو یہ انڈیا کے لیے اور معاملہ خراب کر سکتا ہے جبکہ اس کے ساتھ ہی انڈیا اور چین کے درمیان لداخ کے معاملے پر بات چین ناکامی کا شکار ہو چکی ہے اطلاعات کے مطابق انڈیا ملٹری نے چائنیز پیپس لیبریشن آرمی کے اوفیشل سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اپنی فوجے گلوان ویلی سے پیچھے ہٹا لے جس پر چین کی پیپس لیبریشن آرمی نے اپنی فوجے پیچھے ہٹانے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ چینی فوج نے اس پر بات کرنے سے ہی انکار کر دیا تھا جبکہ وہ مودی جو دعوے کر رہا تھا کہ چین نے بھارتی سرزمین پر قبضہ نہیں کیا اب انڈیا کی جانب سے گلوان ویلی سے پیچھے ہٹنے کا مطالبہ مودی کے دعوے کی نفی ہے اس کا مطلب ہے کہ چین نے بھارتی زمین قبضے میں لے رکھی ہے تب ہی انڈیا چینی فوج کو علاقے سے واپس نکالنے کی بات کر رہا ہے جبکہ اس کے ساتھ ہی چین کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ چینی فوجوں کی حلاقتوں کی جو خبریں انڈیا میڈیا پھیلا رہا ہے وہ سراسر جھوٹ ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے جبکہ آلٹ نیوز نہ بھی ویب سائٹ جو کہ انڈیا کی اپنی نیوز سائٹ ہے اس نے بھی انڈیا میڈیا کی خبروں کو جالی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ انڈیا میڈیا گمراہ کن خبریں دے رہا ہے جبکہ 43 فوجیوں میں سے ایک بھی فوجی کی تصویر انڈیا اب تک پیش نہیں کر سکا یعنی اپنی عوام کو تھنڈا کرنے کے لیے اب تک جھوٹ بولا جا رہا تھا اور اب چینی کے فورن منسٹری نے بھی حلاقتوں کی تردید کر دی ہے یعنی بھارت نے اپنے فوجی بھی گوائیں اور ساتھ میں زمین بھی ہاتھ سے نکل گئی اور فوجی میٹنگ میں درخواستے کر رہے ہیں کہ ہماری زمین واپس کر دو لیکن چینی نے زمینیں دینے سے انکار کر دیا ہے جبکہ فورن پالیسی جریدے کا کہنا ہے کہ انڈیا خطے میں بھاری قیمت ادا کرنے جا رہا ہے کیونکہ اس نے اپنے پڑوسیوں کو نظرانداز کیا ہے اس آرٹیکل میں مزید کہا گیا کہ مودی جیسے ہی پاور میں آیا تھا تو اس نے بنگلہ دیش نیپال سری لنکا کے ساتھ قریبی تعلقات بنانے شروع کر دیئے تھے لیکن مودی سے ایسی غلطیاں سرزد ہوئیں کہ سارے ممالک انڈیا کے ہاتھ سے نکلتے چلے گئے اور چین مودی کی غلطیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انڈیا کو دیوار سے لگانے میں کامیاب ہو رہا ہے آرٹیکل میں مزید کہا گیا کہ دو ہزار چودہ میں جب سے مودی اقتدار میں آیا تھا اس نے سب سے پہلا دورہ بھوٹان کا کیا تھا اس دورے کا مقصد یہ تھا کہ بھوٹان آسام میں ہونے والی بغاوث سے نمٹنے میں بھارت کی مدد کرے کیونکہ بھوٹان کا بارڈر آسام سے ملتا ہے اور بھوٹان کی مدد انڈیا کو درکار تھی اس کے بعد انڈیا نے بنگلہ دیش کے ساتھ سرہادی مسائل حل کرنے کے لئے معایدہ کیا تاکہ بنگلہ دیش سے تعلقات ٹھیک ہو سکیں لیکن اس کے بعد مودی سے غلطیوں کا سلسلہ ہوتا چلا گیا جس کے بعد معاملات ہاتھ سے نکلنے لگے دو ہزار پندرہ میں جب نیپال میں زلزلہ آیا تھا اور نیپال زلزلے کی تباہ کاریوں سے نمٹنے میں مصروف تھا کہ اچانک انڈیا نے نیپال پر اقتصادی پابندی لگاتے ہوئے نیپال جانے والے ٹرک روک لئے تھے اور اس وقت نیپال میں اپوزیشن کی جانب سے نئے قانون کے حوالے سے احتجاج بھی چل رہا تھا جبکہ اس احتجاج میں انڈیا نے خفیہ طور پر باغیوں کی مدد کی اور نیپال کا معاشی بائیکارٹ پانچ مہینے تک جاری رکھا جس کی وجہ سے نیپال دیوالیہ ہو گیا تھا ایسے موقع پر چین نیپال کی مدد کو آیا اور اس طرح نیپال انڈیا کے ہاتھ سے نکل گیا اس کے بعد انڈیا نے این آر سی یعنی مسلم مخالف قانون پاس کروایا جس کے تحت لاکھوں آسامی مسلمانوں کو بنگلہ دیشی قرار دے کر ان سے شہریت چینی گئی جس پر بنگلہ دیش سخت نراز ہوا اور اس کے بعد سے بنگلہ دیش اور انڈیا کے تعلقات کشیدہ ہوتے چلے گئے جبکہ مودی نے بھارتی مسلمانوں کے خلاف بھی سازی سے جاری رکھی اور ہندو کارڈ استعمال کر کے نفرت کو ہوا دی جس کی وجہ سے معاملات مزید خراب ہوئے اور بنگلہ دیش چونکہ بھارت کے نئے قانون پر سخت نراز تھا جس کے بعد چین نے بنگلہ دیش سے تعلقات قائم کیے اور بنگلہ دیش کی مسنوات کو چین کی منڈیوں تک رسائی دینے اور اسے ڈیوٹی فری قرار دینے کا اعلان کیا اور اسے ون بیلڈ ون روڈ انیشیٹیف کا حصہ بھی بنایا اور کرونا سے لڑنے کے لیے میڈیکل سپلائز بھی بھیجوائیں جس کے بعد بنگلہ دیش بھی انڈیا کے ہاتھ سے نکل گیا اسی طرح مزید کہا گیا کہ سری لنکا کے انتخابات 2019 میں ہو رہے تھے انڈیا چاہتا تھا کہ میتھری پالا سری سینہ کسی طرح جیت جائے کیونکہ وہ انڈیا کا حامی تھا اور اس نے مخالف امیدوار راجہ پکسا کی مخالفت کی لیکن عوام نے راجہ پکسا کو ووڈ دے کر جتوا دیا اور راجہ پکسا کے چونکے چین کے ساتھ اچھے تعلقات تھے اسی لئے سری لنکا چین کی جانب چلا گیا اور یہ بھی انڈیا کے ہاتھ سے نکل گیا جبکہ آگے کہا گیا کہ مودی کی غلطیوں پر غلطیوں کے بعد جب سارے ملک انڈیا کے ہاتھ سے نکلتے چلے گئے تو اس نے 2019 میں پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑنے کی کوشش کی اور بارڈر کروس کر کے بالا کوٹ میں حملے کی کوشش کی لیکن ہر جگہ انڈیا کو مار کھانا پڑی اور تاریخی حزیمت سے دوچار ہونا پڑا پھر اس نے مزید غلطی کرتے ہوئے کشمیر سے آرٹیکل 370 ختم کیا جس پر پاکستان نے انڈیا سے سفارتی اور تجارتی تعلقات ختم کیے اور یہ وہ موقع تھا جب پاکستان کھل کر کھیلا اور رسس اور بی جے پی کے گٹ جوڑ کو عمران خان نے دنیا کے سامنے ایکسپوس کیا جسے مغربی ممالک نے خوب کوریج دی اور مغرب کے نیوز پیپرز میں عمران خان کی تقریر کو بڑی جگہ دی گئی جس کے بعد انڈیا کا تشخص مزید خراب ہوتا چلا گیا اور چین نے پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید گہرے کر لیے فورن پالیسی جریدے کا کہنا تھا کہ انڈیا نے ان چھ سالوں میں بہت کچھ کھویا اور ہر موقع مس کیا تمام ممالک میں اگر تجارتی تعلقات بڑھتے تو آج زیادہ آمن ہوتا لیکن مودی کی نفرت بھری پالیسیوں کی وجہ سے سب ممالک نے انڈیا کو تنہا چھوڑ دیا ہے اور آج کا انڈیا پہلے والے انڈیا سے بتر ہو چکا ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا اور گرد نوح کے لوگوں کا خیال لکھیں فی امان اللہ